بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرس اٹرینٹس آج کے ہماری ویڈیو پاکستان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وفاقی وزیر یا پنجاب اسمبلی کے جو سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور سیند اسمبلی اسی طرح کے پی کے اسمبلی بلوچستان اسمبلی کے جو وزیر ہیں اور سپیکر ہیں اس کے حوالے سے بنائے گی ہے چونکہ یہ سوال پنجاب پولیس میں ایزا کانسٹیبل اور کسی بھی دوسر انٹریو میں یہ سوال پوچھا جا سکتے ہیں تو اس لئے میں نے اس ویڈیو کو بنانا مناسب سمجھا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے شکریہ جو نئی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ترین اور اہم ترین چیزیں ایسی ہیں جو لازمی آپ کے امتحانات میں پوچھ جائیں گی ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈیفنس منسٹر کے بارے میں پوچھ سکتا ہے وہ آپ سے جو نا وزیر محولیات اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا وزیر جس کا وزیر صحت تو ایک لازمی کوسٹن ہے جو آپ کو آنے چاہیے اور نو کانفیڈنس موشن کب وہ موجود میں آئی کیا اس کا سارا پروسیجہ تھا تو ڈیٹ آف ووٹنگ اور نو کانفیڈنس موشن جو تھی وہ تین اپریل دوہ در بائیس کو یہ سارا کا سارا پروسیج جو ہے میں جو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ سارا کا سارا تین اپریل دوہ در بائیس کو ہوا ہے اس پورے ٹوٹل کو میں نے کور کر کے دو پیج میں کور کیا ہے تو نو کانفیڈنس موشن جو ریجیکٹڈ ہوئی وہ بھی تین اپریل کی ہوئی کسی نے ریجیکٹ کی تو کاسم سوری نے کی ریپٹی سپی کر تھا کاسم سوری اس وقت تو پی ایم پاکستان امران خان کیا ہوا اڈوائز پریزیڈنٹ پاکستان ٹو ڈیزول نیشنل اسمبلی آن تین اپریل دوہ در بائیس کہ امران خان نے صدر پاکستان کو اڈوائز کی کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ کیا ڈیٹ تھی تین اپریل دوہ در بائیس تھی تو پریزیڈنٹ ڈکٹر آریف حضان الوی تین اپریل دوہ در بائیس کو ڈیزول دا نیشنل اسمبلی آن پرائن مینسٹر امران خان اڈوائز انڈر آرٹیکل اٹھاون کے تحت آئین کے آرٹیکل اٹھاون کے تحت انہوں نے اسمبلیوں کو توڑ دیا آگیا جی اس میں جتنے ممبرز ارکان جو شامل تھے ایک سو بہتر ٹوٹل ارکان ٹوٹل تین سو بیالیس میں سے ایک سو بہتر ارکان تھے جنہوں نے اس نو کنفیڈنس کے حق میں ووٹ دیا تو ایک تحریک ان کی تھی پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکولیٹک مومنٹ تو وہ جو نا تیرہ پولیٹیکل پالٹیز اس میں شامل تھیں پی ڈی ایم میں تو اس کی مدد سے امران خان کو ہٹایا گیا آگیا جی جو موشن آف نو کانفیڈنس پریزنٹڈ بائی اپوزیشن پالٹیز آٹھ مارچ دو آزار بائس کو پیش کی گئی آفٹر ریزولیشن آف نیشنل اسمبلی فریش الیکشن انڈی کنٹری بل بی ہیلڈ ویڈن نائنٹی ڈیز تو یہ رول ہوتا ہے اس کے اسمبلیاں کو توڑنے کے بعد تین ماہ کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اوپر لازم ہے کہ وہ نئے الیکشن کروائے آگے جی انڈر آرٹیکل دو سو چوبیس آئینے پاکستان کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کانٹینو ہیز رسپونسیبیلٹی اوڈے کے اعتبار سے اس کام کو جاری رکھتا ہے کس آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت یہ لازمی چیزیں ہیں آپ کو آنی چاہیے تو دس اپریل دو ہزار بائیس کو پاکستان میں ایک نئی تاریخ رکھو گئی اور وہ تاریخ کیا تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں پہلی بار نو کانفیڈنس موشن جو نا وہ مطلب اپروو ہوئی جس کے تحت ملک کا جو وزیراعظم تھا وہ جو نا ہٹایا گیا ہے تو یہ فرس ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہو رہا ہے تو دس اپریل جو کہ سیلیبریٹیڈ ایس کانسٹیٹویشن ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے پاکستان میں تو اسے بتا رہا کہ کانٹری ویٹنیسڈ این ایڈر ہسٹورک ڈیویلپمنٹ آفٹر عمران خان بیکیم دا فرسٹ پرائم نیسٹر ٹو بی ووٹڈ آؤٹ تھو آر نو کانفیڈنس موشن تو ایک سو چوہتہ یعنی کہ وان سیونٹی فور ایم این ایس تو وہ کیا تھے انہوں نے جو نو کانفیڈنس موشن تھی تحریک تھی اس کے حق میں ووٹڈ دیا حیاء صادق جو کہ پاکستان مسئلن لیگ نون کے رہنمہ جو کہ ایک پینل ہوتا ہے نیچنل اسمبلی میں اس کے چیئر پرسن ہیں تو انہوں نے اصد کیسر کی جگہ پہ اس عدم اعتماد تحریک کو کامیاب بنایا تو یہ جی چارٹ ہے جس میں پاکستان مسئلن لیگ نون کے تریاسی ارکان پیپل پارٹی کے چھپن ارکان اور ایم کیو ایم کے پانچ تھے اسی طرح بس یہ جو نا جو ایم ایم اے کے چودہ جو کافی جو مشہور پارٹیز ہیں بس انہی کو یہ آپ دیکھ لیں باقی سب ہی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جی جب نو کانفیڈنس موشن اپروو ہوئی تو گیارہ اپریل دوہزار بائیس کو مسٹر شباز شریف جو تھے وہ الیکٹڈ ہوئے کیا بھئی وہ پرائم منسٹر پاکستان کے فرس ٹائم یہ بھی جو نا پاکستان کے وزیر آزم بن رہے ہیں اس سے پہلے ان کے پاس وزیر آلہ کا عہدہ ہے وزیر آلہ پنجاب کے بیسیت لیے اپنا کام کرے تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو ریپلیس کر کے پی ٹی آئی پارٹی سے جو نا جو بلان کرتے تھے ان کا بائیکارڈ کیا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اس ملک کے نئے وزیر آزم بنے تو ان کا جو ہے نا شباز شریف کی جو کیابنٹ تھی 37 ممبر پر مشتمل تھی جنہوں نے اسی وقت کیا لیا احلف لیا آپ جو جو نیشنل اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف جو کہ سابقہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں سابقہ وزیر آزم ہیں اس وقت سپیکر کے عوضے پر فائز ہیں قومی اسمبلی میں تو انہوں نے اس کا 16 اپریل 2022 کو سپیکر کا حلف لیا اور ڈیپٹی سپیکر ہیں مسٹر زہد اکرم دورانی تو یہ ڈیپٹی سپیکر کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور یہ 21 اپریل 2022 کو ایزا ڈیپٹی سپیکر منتظر ہوئے ہیں آگے جی مختلف وزیر جو کہ اس وقت مختلف عوضوں پر ہیں تو اشیری رمحان کلائی میٹ چینج افیسر یعنی محکمہ موسمیات سے وابستہ ہیں سید عوید کمر تو کامرس کے شعبے سے منسلک ہیں اور مسد اصر محمود کمیونکیشن تو ذرا اپنا آپ ملانہ فضل و رمحان کے بیٹے ہیں اس وقت مسٹر اصر محمود تو یہ اس پارٹی سے ہیں جبکہ خواجہ محمد عاصف جو ہیں وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اس کے بعد ہی مسٹر محمد اسرار ترین ڈیفنس پروڈکشن کے وزیر ہیں مسٹر مفتہ اسمائیل تو فینانس انڈ ریونیو اور مسٹر بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر کے طور پر اپنے فرائض سرم جان دے رہے ہیں جبکہ مسٹر عبدالواسے ہاؤسنگ اینڈ وارکس سید مرتضی محمد اندسٹریز اینڈ پروڈکشن مریم اورنگزیب انفرمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ یعنی کہ وزیر اطلاعات جو بھی انفرمیشن ہے وہ سید امین الحق دے رہے ہیں جبکہ مسٹر احسان الرحمان مزاری انٹر پروڈنشنل کوارڈینیشن رانہ سناؤلہ کا تو انٹیریل منسٹر حظام نظیر تارڈ وزیر قانون سید فیصل علی سبزواری تو میری ٹائم افیئرز آگے جی نواب زیادہ شازین بھوکٹی نارکو ٹیکس کنٹرول یعنی کہ منشیات کا جو بھی اس وقت پاکستان میں جو قانون وغیرہ جس طرح کے مند ہیں تو اس کے فرائض جو نا مسٹر شازین بھوکٹی کے مزیمی ہیں چودری تارک بشیز جیمہ جو کہ نیشنل فورڈ سیکیورٹی اور ریسارچ کے ہیں میٹر عبدالقادر پٹیل نیشنل ہیلتھ سرویس ریگولیشن اور کوارڈینیشن میکمائے سیہس سے ریلیٹڈ ہیں جاکہ مسٹر سادر جنسان توری اوورسیز پاکستانی انہیومن ریسورس دیویلپمنٹ نیسٹر جی احسان اقبال چودری تو پلاننگ ڈیویلپمنٹ اینڈ سپیشل انیٹیشن تو انیٹیویٹیو تو یہ اس وقت بھی جو نا پاکستان سے بہر ہیں مسٹر شازیہ ماری پورٹی الیشن اینڈ سوشل سویفٹی یہ جو آپ کی جو نا احساس پروگرامز کے حوالے سے جو کام بابستہ ہو رہا تھا تو یہ شازیہ ماری کے ہینڈ اوور ہو گیا مسٹر عبد حسین بھائیہ تو پرائیویزیشن اور خاجہ سعاد رفیق وزیر ریلوے تو یہ پیچھلی حکومت میں بھی یہ خاجہ سعاد رفیق کی رہے ہیں تو اس بار بھی مطلب ہے یہ سوری پیچھلی حکومت نواز شریف کی جو حکومت دو آزار اٹھارہ تک تو اس میں جو نا خاجہ سعاد رفیق کی رہے ہیں اب بھی یعنی کہ خاجہ سعاد رفیق کو ہی بنایا مفتی عبدالشکور ریلیجن افیر جن کے مذہبی لیڈر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی وزیر آگے جی مستر آگا حسین بلوچ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزیر ہیں محمد طلع محمود سٹیٹ اور فرنٹیار ریجن سید خرشید عمد شاہ تو وارٹ ریسورس جن کے وزیر پانی آگے جی مختلف جو اسمبلی ہیں پاکستان کی پنجاب اسمبلی سندھ اور کے پی کے تو پنجاب اسمبلی کے سی ایم جو ہیں وہ حمزہ شباز ہیں جنہوں نے تیس اپریز دوہزر بائیس کو انہیں منتخب کیا گیا جبکہ سپیکر جو ہیں چوتری پرویزی لائی ہیں حالی میں ابھی تک جبکہ ڈپٹی سپیکر دوست محمد خام آزاری اور سندھ اسمبلی کے سی ایم جو ہیں سید مراد علی شاہ تو نون پرسنیلٹی ہیں آپ جانتے ہیں تو اس لیے میں نے جو نہیں اس کے تصویر لگانا مناسب میں سمجھا جبکہ سپیکر ہیں آگا سیراز خان دورانی اور ڈپٹی سپیکر ہیں مسر ریحانہ لگاری نیکسٹر جو کے پی کے اسمبلی تو سی ایم جو ہیں وہ محمود خان اور سپیکر ہیں مشتاق احمد غنی جبکہ ڈپٹی سپیکر ہیں محمود جان نیکسٹر مرفت پلچستان اسمبلی کے جو سی ایم ہے عبدالقدوس مزنجو اور سپیکر ہیں جان محمد خان جمالی جبکہ ڈپٹی سپیکر ہیں سردار بابر خان